سلام پبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحمت کرنے والا ہے ناظرین محترم جنت ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بہت زارے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جنت کہاں ہے اور جنت کیسی ہوگی اور جنت کے اندر کیا کچھ ہوگا اور جنت کی غوریں کیسی ہوں گی اور ان سے تعلق کس طرح سے قائم ہوگا اور کیا جنت کے اندر بچے بھی پیدا ہوں گے تو پیارے دوستو حضرت ابو غوریر رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو جنت کے بارے میں بتائیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی زمین سفید اور مٹی زافران سے بنائی گئی ہے اس میں سونے اور چاندی کی ایٹیں جن کو مشک کے گارے اور موٹیوں کی کنکریوں سے بنایا گیا ہے اور اس کا میدان کافور کی چٹانوں سے بنایا گیا ہے مشک کی دیواروں سے نہروں کو جاری کر دیا گیا ہے اور حضرت سعید بن وقاس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سے کوئی بھی چیز ناغون کے برابر بھی زمین پر نمودار ہو جائے تو ساری زمین و آسمان کو روشن کر سکتی ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جنت میں سو منزلیں ہیں ہر منزل اتنی بلاند ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصل آئے اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت سو منزلوں پر مشتمل ہے اگر جنت کے ایک منزل پر سارے جہانوں کے لوگ اکٹے ہو جائیں تو وہ بھی اس منزل کو نہیں گیر پائیں گے حضرت سعید انہ السحر بن سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جنت آٹھ دروازوں پر مشتمل ہے جنت کا ایک دروازہ اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں دروازوں کے دونوں پلوں کے درمیانی فاصلہ چالیس سال کا بنتا ہے اور حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مومن کے لئے جنت میں کھوکلے موٹی کی مانند ایک خیمہ ہوگا جو کہ ساٹھ میر کی دوری پر مشتمل ہوگا جنتیوں کے لئے ایسے بغاد ہوں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں گزر رہی ہوں گے جو مومن جنت میں داخل ہوگا ان کو سوز کپڑے اور سونے کی کنگن سے مالا مال کیا جائے گا قرآن پاک میں اس کا اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ جنتیوں کو سونے کی کنگن پہنائے جائیں گے سوز کپڑے کریپ کے کپڑے اور سونے کی کنگن پہنائے جائیں گے حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بڑاپے یا کم عمری میں وصال کر جائے گا تو اس کو جنت میں تیس سال کا بنا دیا جائے گا جنت میں داخل ہونے والے مومن ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اس طرح سے کہ ان کو آرام اور سکون میسر ہوگا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جنتیوں میں سے جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا اس کے لیے بھی دس ہزار نوکر ہوں گے اس کے ہاتھوں میں دو قسم کے بیالے ہوں گے جن میں سے ایک چاندی کا اور دوسرا سونے کا ہوگا جس میں مختلف قسم کے کھانے ہوں گے جو کہ ایک دوسرے سے جدہ جدہ ہوں گے ایدہ تو نہ محمونہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی جنتی کسی پرندے کی خواہش کرے گا اللہ تبارک وآلہ کے حکم سے وہ پرندہ خود بخود اس کے آگے پگھ کر حاضر ہو جائے گا اور جب وہ اسے بیٹ بھر لے گا تو وہ پرندہ پھر سے زندہ ہو کر اڑ جائے گا اور حضر جعبی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جنتی جو بھی کھائے بیئے گا نہ تو ان کو دھوک آئے گی اور نہ ہی پشاو پخانا ہوگا تو صحابہ اکرام نے ارض کیا کہ وہ کھائی پی ہوئی چیز کو پھر کس طرح سے حضم کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ان کو ایک ڈکار آئے گا اور پسینہ موشک کی خوشبو جیسا نکلے گا چنانچہ جنتی ہر سانس لیتے ہوئے الحمدللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اور جنت میں پینے کے لیے بہترین قسم کے مشروبات ہوں گے جس میں بے پناہ خوشبو آتی ہوگی جنت کا موسم اس طرح سے ہوگا کہ نہ تو جنت میں زیادہ گرمی ہوگی اور نہ سردی کا موسم دیکھنے کو ملے گا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جنت میں ہر درخت کی شاکیں اور تنہ سونے کا ہوگا اور حضرت سیدنا برا رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ جنت میں درختوں کے گچھے نیچے کو جھکے ہوئے ہوں گے ان پلوں کو بیٹھ کر اور لیٹ کر کھا سکیں گے جنت میں جنتیوں کو ایسی ہروں سے نبازہ جائے گا کہ جو کسی دوسری کی طرف آنکھ اٹھا کر تو دیکھنا دور کی بات ہے کسی اور مرد کے بارے میں سوچیں گی بھی نہیں اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جنتیوں کو ایک ہزار نوکر اور بہتر ہروں سے نبازہ جائے گا جنتیوں کو ایسی ہروں سے نبازہ جائے گا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہر آسمان سے زمین کی طرف دیکھے تو زمین خوشبودار اور نور سے مالا مال ہو جائے ان کے سروں کے دوپٹے ایسے ہوں گے جو کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے اور حضرت سعیدنا سعید بن ابی بقاس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جنتی زمین کی طرف نیچے دیکھے اور اس کی کنگن ظاہر ہو جائیں تو کنگن کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح سے مٹا دے جیسے صبح ہونے پر سورج چاند اور ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے اور حضرت سعیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر اہور کی پڑلی ستر جوڑوں کے باوجود پھر بھی نظر آتی ہوگی یہاں تک کہ اس کی پڑلی کا مغز بھی دکھائی دیتا ہوگا گویا کہ اللہ تبارک وآلہ کا فرمان ہے کہ وہ لال اور یاکوت اور مونگ ہیں یاکوت ایک ایسا پتر ہے کہ اگر تم اس کے اندر دھاگہ ڈالو اور اس کو بند کر دو پھر بھی تم اس پتر کے باہر سے دھاگے کو دیکھ سکوگے چنانچہ جنتی انسان جنت میں اپنے بیٹ پر بیٹھا ہوگا کہ اچانک اللہ تبارک وآلہ کی طرف سے اس پر نور ظاہر ہو جائے گا وہ بندہ سوچے گا کہ اللہ تبارک وآلہ اپنے بندوں پر اپنے رحمت برسا رہا ہے اس نور سے ایک ہور ظاہر ہوگی جو اس بندے سے درخواست کرے گی اے اللہ کے نیک بندے تیرے پاس ہمارے لئے وقت نہیں ہے میں اللہ تبارک وآلہ کی طرف سے تیری طرف نادر کی گئی ہوں اور میں وہ ہور ہوں جس کا وعدہ اللہ تبارک وآلہ نے اور ہور کی طرف رجوع کرے گا تو اس کو ایک اور ہور اپنی طرف رجوع کرنے کو کہے گی اور وہ بندہ اس ہور سے دریافت کرے گا کہ تم کون ہو وہ کہے گی کہ میں اللہ تبارک وآلہ کی طرف سے تم پر نادر کی گئی ہوں وہ ہور ہوں اور میں وہ ہور ہوں جس کے بارے میں اللہ تبارک وآلہ کا فرمان ہے کہ کسی جی کو معلوم نہیں کہ آنکھ کے ٹھنڈک اس کیلئے کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے اور یہ سیلہ ہے ان کے کاموں کا پھر وہ انسان ایک ہور سے دوسری ہور کی طرف منتقل ہوتا رہے گا اور حضر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر ہور اپنے ہاتھ کی اتھیلی کی سفیدی زمین پر نمودار کر دے تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا والے آپس میں لڑنا اور جگڑنا شروع کر دیں گے اگر وہ اپنی چادر زمین پر ظاہر کر دے تو چاند اور سورج ایسے نظر آئیں جیسے دوب میں رکھا گیا چراغ نظر آتا ہے اور اگر وہ اپنا چہرہ مبارک زمین پر نمودار کر دے تو زمین کو ہر چیز سے روشن اور منور کر دے گی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جنت کی ہوروں میں سے ایک ہور ساتھ سمندروں کے اندر تھوک ڈال دے تو اس تھوک کی وجہ سے ساتھوں سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں گے جنتیوں کو کم سے کم دو ایسی ہوریں بھی ملیں گی کہ جنہوں نے ستر ستر جوڑے پہن رکھیں ہوں گے لیکن پھر بھی ان کی پیڑنیوں کا گوش نظر آئے گا ان کے روکسار ایسے صاف ہوں گے کہ اس میں جنتی اپنا موہ شیشے کی طرح دیکھ سکے گا ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس ہور کی کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے سینے کی طرف کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا اور مذہب کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی ہور سے صوبت کرنے جائے گا تو اس کو ہر بار کماری پائے گا لیکن اس ہم بسری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رتوبت اور نہ خون کا اخراج ہوگا مرد اپنے ہور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا جنانچہ حضرت امام احمد ابو رضی رضی اللہ عنہ کی روایت کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو اور وہ عورتیں تم سے لذت حاصل کرتی ہیں اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ تبارک وطالعہ اس کی یہ خواہش کو بھی پورا فرما دے گا کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے اور اس بارے میں ترمزی شریف کے اندر بھی مروی ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل زجگی اور پربرش اسے وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا اور البانی کا کہنا ہے کہ حمل کا ٹھہرنا مودت مکمل ہونا اس کے بعد تیتیس سالہ جوان ایک ہی لمحے کے اندر ہو جائے گا اور قابل ذکر بعد یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے جیسے وہ چاہے گا مطلب یہ کہ لڑکا یا لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے کے اندر مکمل ہو جائے گا اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے اس لیے بچہ پیدا ہوتے ہی تیتیس سال کا کڑیل جوان بن جائے گا اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں ایسے حسین و جمیل گھر یعنی کہ جنت کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور وہاں کے نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین